اسلام علیکم جی تمام دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی کومن ڈزیز جو کبوتروں میں پائی جاتی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن شیئر کرنے آیا ہوں جس کا ایکسپیرمنٹ میں نے خود کیا ہے اور میرے تقریباً کبوتر جو تھے نا آپ جسے کہہ لیں جولا اس میں آگے ہوئے تھے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے نیا کیج بنایا تھا اس لیے تو میں نے سوچا چلو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ میں نے ان کو کیا دیا ٹھیک ہے بڑی کومن سی چیز ہے ٹھیک ہے اور زیادہ ایکسپینسیو بھی نہیں ہے ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ ہے ٹھیک ہے وہ ٹیبلٹ آپ لوگوں نے ایک بوتر کو جو ہے نا چوتھائی ساتھ کھانے کے بعد یعنی باجرہ اس نے برپیڈ کھایا ہو پانیشانی اس نے پیا ہو یا جتنا بھی اس نے کھایا ہو کیا کہ جولے میں کبوتر کامی جو ہے نا وہ دانہ کھاتا ہے لیکن جتنا بھی کھایا ہو یہ شرط لازمی نہیں ہے کہ برپیڈ کھایا ہو لیکن اگر بالکل ہی نہ کھایا ہو تو کوشش کریں کچھ کھلا لیں جیسے کہ ڈاکٹر ہمیشہ انسان کو بھی پہلے یہی کہتا ہے کہ یار دعائی کھانے سے پہلے نا کچھ کھا لیں نا تو اسی طرح کبوتر نے بھی کچھ کھایا ہو گا نا تو وہ ریزلٹ اس کا بہتر آئے گا کبوتر کو کوئی افیکٹ نہیں کرے گی زیادہ میڈیسن ٹھیک ہے میڈیسن جو ہے وہ آپ لوگ ہمیشہ دینے سے پہلے یہ سوچا کریں کہ جو انگلیش میڈیسن ہے وہ تو بنی انسانوں کے لیے ہوتی ہے اور وہ ایک ٹیبلٹ جو ہوتی ہے وہ اس کی جو بھی مقدار ہو پانسو ایمل یا ڈائیسو ایمل یا جو بھی ہو ایم جی یا ایمل جو بھی اس کی ڈوز ہوتی ہے تو وہ ایک انسان کے لیے ہوتی ہے جس کا آپ کہہ لیں کہ سکسٹی سے لے کے ہنڈرڈ یا ہونڈ ٹوئنٹی تک ویٹ جاتا ہے وہ ایک انسان کے لیے بنی ہوتی ہے ایک بوٹر کو دینے سے پہلے ہر دوائی انگلیش دوائی یہ سوچ لیا کریں کہ اس کا جو ہے نا وہ کم زیادہ ہونے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے اور آپ ایک بوٹر زائیہ ہونے کا بھی خدشہ ہو سکتا ہے اس لیے جو دوائی کی شروع کریں نا کوئی بھی وہ تھوڑی سے شروع کریں ایک دم زیادہ گولی ہیں ایک بڑی گولی دینے سے جو ہے نا وہ کم زیادہ آپ کا زائیہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو چلے جی زیادہ ٹائم نہیں لیتا آپ لوگوں کا آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ میں ٹیبلٹ کے بارے میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ ٹیبلٹ ہے جی ٹھیک ہے آپ کو کلیر نظر آ رہی ہوگی نوی ڈیٹ اس کا نام ہے ٹھیک ہے جی پانچ سو ایم جی کی یہ ٹیبلٹ ہے ایک ٹھیک ہے یہ آپ لوگ ایک ٹیبلٹ جو ہے نا وہ چوتھا حصہ اس کا کر کے چوتھے سے بھی کوشش کریں تھوڑا سا کام کریں ٹھیک ہے جس کبوتر کو بھی آپ نوٹ کریں کہ جھولا ہو رہا ہے یا سوکڑا ہو رہا ہے یا جو بھی ہے ٹھیک ہے یہ بیسیکلی زیادہ بینفیٹ اس کا ہوتا ہے سوکڑے میں آپ یہ کبوتر کو رات کو دے دیں اور انشاءاللہ ایک یا دو ڈو سے یعنی آدھی گولی سے دو تین دفعہ دے لیں دو دفعہ دے لیں آپ کا کبوتر جو ہے نا پرفیکٹلی ریکاور ہونا شروع ہو جائے گا یہ میں وہ ہی آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں بیسیکلی دیکھیں میں نے بھی یہ یوٹیوب بغیرہ یہاں کسی استاد سے پوچھی ہوئی ہے میرا کوئی پرسنل یا ذاتی نصفہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جو چیز کارا مد ہے وہ میں سوچتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو جو ہیں نا وہ لازمی بتائی جائے تاکہ کسی نہ کسی کا بھلا ہو جائے اس سے ٹھیک ہے اس طرح کی یہ ٹیبلٹ ہوتی ہے جن نوویڈیٹ پان ٹھیک ہے یہ آپ نے لے کے دوبارہ روپیٹ کر رہا ہوں جس کبوتر کو سوکڑا ہوا ہو اس کبوتر کو آپ نے تقریباً چوتھا حصہ اس کا جو ہے نا دین ہے زیادہ سے زیادہ کبوتر آپ کا انشاءاللہ ایک یا دو ڈو سے نا پرفیکٹلی فائن ہو جائے گا اپنی ماشاءاللہ سے خوراک بہتر کر جائے گا اور خود کھا پی کے وہ صحت مند اور سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اور خوراک دینے سے پہلے اللہ بھا کا نام لازمی لے لیں اور ورد لازمی کرتے ر تاکہ کبوتر آپ کا جو ہے نا بری نظر سے بچے اور آپ کا اگر ہاتھ ذرہ بھاری ہے تو اللہ پاک اس پر اپنا کرم کرے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کا جس نے بھی دیکھی ہے مجھے اجازت دیں جی اور میرا چینل جو ہے نا سبسکرائب کریں ہلکی پھل کی انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا ٹھیک ہے تو اس لیے میرا چینل جو ہے نا سبسکرائب لازمی کریں اللہ کی امان میں اللہ پاک آپ کے جانوروں میں برکت ا ساتھ فرمائے